پاک فوج میں عالی سطح پر تقرریاں اور تبادلے لیفٹنین جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کر دیا گیا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل آمیر منیر کور کمانڈر گجرامالا تائنات لیفٹنین جنرل آمیر عباسی جی ایچ ہیو میں کواٹر ماسٹر جنرل لیفٹنین جنرل معظم اجاز انجینئر انچیف تائنات لیفٹنین جنرل ساہر شمشاد مرزا کی بھی جی ایچ ہیو میں تائناتی ہم پر پرس ہے پچیٹ کو روکے حکومت جاتی ہے تو چلے جائے میں موقع دے رہا ہوں حکومت کو اپنا پچیٹ کو ریویو کرنا چاہیے آپوزیشن پارٹیز حکومتی ایلائیز سے بھی رابطہ کریں گے اسلام آجا رہا ہوں مختلف سیاسی پارٹیز سے ہمارا رابطہ ہوگا ٹون ٹونٹی فرس میں میں خود نواب شاہ جلسہ سے خطاب کروں گا پر قائدہ پاکستان ٹی پوس پارٹی کا عوامی رفت مہم پر شروع اور اہم رہنماؤں کی گرفتاریوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مل بیچنے پر مجبور کر دیا بلاول بھٹو کی وفت کے ہمرا جاتی عمرہ آمد مریم نواز نے استقبال کیا رہنماؤں کے درمیان مسکراہتوں کو تبادلہ ہوا مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان وان آن وان ملاقات اعلامیہ جاری کر دیا سپیکر قوم اسمبلی جانب درانہ رویہ ترک کرے مساق جمہوریت کو نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے اپوزیشن کے مشترکہ لائے حمل کے لیے دونوں رہنماؤں کا رابطیں بڑھانے پر اتفاق